سلام علیکم فرنڈز آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیہ سے ہوں گے فرس لاس ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل آج ہمیں ریسپی بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی ٹیسٹی میں پاس پوٹیٹو بارس بنی ہیں ان کو پوٹیٹو سٹکس بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہیں تو ان کو بلانے کی جو آسان سی ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے جس کو میں نے بوائل کرنا ہے چکن بوائل ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہم نے آلو بوائل کر لی ہے اور ان کو ہم نے میش کر لینا ہے اور یہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں ساتھ میں چکن جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے جیسے وہ بوائل ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو شرڈ کر لینا ہے تو آلو یہاں پر میں نے میش کرنے ہے اور یہ میش ہو کیا آپ کے سامنے ہیں تو ابھی چکن ہم نے شرڈ کیا ہوئے تو اس کو میں ایڈ کر دیتی ہوں بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے بہت ہی آسان سی ہے چکن جو ہے شرڈ ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہیں ان کو آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اور چاہ کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں آپ ان کو پوٹیٹو بائٹس بھی کہہ سکتے ہیں پوٹیٹو سٹکس بھی کہہ سکتے ہیں اور ابھی جو ہے میں نے علو جو میش کیے ہوئے تھے ان میں میں نے چکن جو شرڈ کیا ہوا تھا اس کو ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہم سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں سالٹ کا میں نے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ہی بلیک پیپر کا ہاف ٹیبل سپون ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں لیمون ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بن جائیں گے کھٹا کھٹا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا آپ جائیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو جہاں مکس کرتی ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے ہی یہ ٹوٹل دو انگریڈینٹ سے بنا ہے بس اس میں ہم نے آلو ایڈ کیا اور چیکن ایڈ کیا تو بہت ہی ٹیسٹی اور سپائسی ہمارے پاس پوٹیٹو بائٹس بنتی ہیں مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو شیپ دیتے ہیں آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کو شیپ اچھی لگتی ہے وہ دے سکتے ہیں یہ ہم نے پوٹیٹو سٹک بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پوٹیٹو بائٹ بھی بنا کر دکھا دیتی ہوں تو یہ ہمارے پاس پوٹیٹو بائٹ بن جاتا ہے پوٹیٹو بائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بن چکا ہے دیکھیں اس شیپ میں ماشاء اللہ تو ابھی میں کیا کرتی ہوں ایک شامی بھی بنا لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کوئی بھی شیپ آپ جو ہے اس کو دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے دیجئے یہ بھی تیار ہو گئی ہے تو مجھے جو ہے پوٹیٹو سٹک بنائی ہے تو میں نے ان کو اس طرح کی شیپ دی ہے آپ کے سامنے ہے تو اس کو ہم فریز کر دیں گے ایک دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم فرائی کر لیتے ہیں اور ٹرائے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں ٹیٹو سنیکس بہت ہی پسند کی جاتا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں تو ابھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سیمپل ہے اور بہت ہی آسان سی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کوٹنگ کرنی ہے ہم نے ایک ایک لیا ہوئے باول میں اور کوٹنگ کرتے جانا ہے اور اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اور اسی طرح میں ساری ایڈ کر دیتی ہوں آپ کے سامنے تو ابھی یہ فرائی ہو جاتی ہے میں ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کیسی بنی ہے یہاں پھر میس کی سائیڈ شینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایکولی کوکو جائے آپ نے کیا کرنا ہے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور مجھے اچھے چھے کمرس کرنا ہے ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے آپ نے اور ہماری پاس جیسی ہی پوٹیٹو بائٹس ہے ریڈی ہو جاتا ہے میں ڈیش اوٹ کرتی ہوں آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی کھانوں میں برکت دے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے آمین تو جناب ہمارے پوٹیٹو بائٹس ہیں ریڈی ہو چکے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری سی شیف آئی ہے ان کی تو انجوائی کرتی ہوں میں پوٹیٹو بائٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ بائی بائی